السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی ہیر گروتھ سے متعلق ہے یہ شیمپو جو میں بنا رہی ہوں یہ ڈینڈر فری کرے گا آپ کے بالوں کو اس کے علاوہ جو ایچنگ ہوتی ہے بالوں میں پسینہ آتا ہے اس سے آپ کو نجات ملے گی سیم اسی طرح ہمارے بال شائنی ہوں گے گروتھ کرے گے اور لمبے ہوں گے سٹرانگ ہوں گے نئے بال آئیں گے چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم ایک لیمن لیں گے لیمن کے بہت زیادہ بینفیٹس ہیں یہ ہمارے جو ڈل بال ہوتے ہیں ان کو ریپیئر کرتا ہے بہتر کرتا ہے اسی طرح جو جنجر ہے وہ اس سے بالوں میں شائنی آتی ہے جو ایچنگ ہوتی ہے ہمارے بالوں میں جو خارش ہوتی ہے اس کو ختم کرے گا پہلے میں نے جو اس کی سکین اتار لی تھی اوپر سے اور میں اب اسے کش کر رہی ہوں اچھے دیکھ اسے کش کر لیں گے اسے ہمیں اس کا جوس چاہیے ہم پہلے اس کو اس کا جوس چاہیے وہ نکال لیں گے تقریباً یہ ون ٹیبل یا ون ٹیبل سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا اچھے سے اس کا جوس نکال لیں گے ہم جو اس کا مکشر بچے گا ہم اس کو بھی ضائع نکل لیں گے میں اس سے بھی آپ کو ایک ریمیڈی بتاؤں گی یہ جوس نکل آیا ہے ایسے ہی میں سیم اس کے اندر ایک لیمن سکویز کروں گی میں نے ہاف لیمن ہی لیے کیونکہ لیمن کا سائز بڑھا تھا اگر چھوٹا لیمن ہو تو آپ پورا بڑھا سکتے ہیں اب میں اسے سیپرٹ کر لوں گی ایک بال میں نکال لوں گی آپ میں نے شمپو لیا ہے کوئی بھی شمپو لے سکتے ہیں آپ کے گھر میں جو شمپو ایویلیبل ہے آپ وہ لے لیں تقریباً ایک سے دو کپ آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر میں نے جوس ٹالنا ہے لیمن اور جنجر کا ٹوٹا لیمن جوز ہم ٹری ٹی بل سپون ڈالیں گے یہ جو ہمیں شمپو بنا رہی ہوں اس سے ہمارے بالوں میں جو ڈینڈرف ہوتی ہے وہ ختم ہوگی سیکنڈ ایچنگ ہوتی ہے جو برسات میں ہمارے بالوں میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے وہ ختم کرے گا اسی طرح جب ہم ڈائے لگاتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے بالوں میں بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرے گا اسی طرح لیمن میں فولی کے سر بہت زیادہ اچھی مقدار میں ہوتا ہے ویٹامن سی ہوتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اسی طرح میں نے ایک جار لیا ہے اس کو اچھے سے میں نے واش کر کے بلکل کلین کر لیا ہے اس کے اندر میں سارا مکسٹر ڈال دوں گی شمپو کا جنجر جو ہے وہ ہمارے بالوں کی کوالیٹی کو مچ ویٹر کرے گا پرموٹ کرے گا لانگر سٹرانگر ہیئر کو لیمن سے ہمارے بالوں میں شائنی آئے گی سموتھ ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہمارے بالوں میں ایک نمی سی ایک گیلا پانسا جیسے پسینہ بہت آتا ہے وہ دلکل یہ ختم کر دے گا جب بھی یوز کرنا اچھے سے اس کو شیک کریں اور استعمال کر لیں آپ اسے کم از کم ون منت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر چاہے تو فریج میں رکھنے چاہے کاؤنٹر پر رکھنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں یوز کرتی ہوں اسے اب جو ادرک اور لیمن جو بچ کیا تھا اس سے ہم ایک ٹی بناتے ہیں میں نے لیمن کو بری کاٹ لیا اسی طرح میرے گھر میں جو لیمن گراس لگا تھا اس کے میں نے کچھ سٹکس ڈال دی ہیں اور جو ادرک تھا جو گارلی کا جو بچ کیا تھا مٹیریل ہم نے کیونکہ جیوس جیوس کیا تھا وہ ڈالا ہے اس کے اندر میں نے ہارٹ پانی ڈال دیا ہے ہارٹ پاٹر ڈالیں گے اس کے اندر اسے کچھ دیر ایسے پڑا رہنے دیں گے جب نارمل ہو جائے تو آپ اسے پی سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ایک میں بنا کر رکھتی ہوں پاورڈر جس کے اندر میں نے ساتھ سے آٹھ چیزیں ایڈ کی ہوئی ان کو میں نے گرائنڈ کیا ہوا ہے اس کی ریسپی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس سے بہت جلدی ویٹ لوس ہوتا ہے میں نے ایک مہینے میں چار سے پانچ کیجی ویٹ کم کی ہے صرف اس مکسٹر کی وجہ سے بہت فائدہ ہیں اس کے فرینڈس میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملیں اللہ حافظ تینکس وار ووچنگ